بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید ناظرین اکرام کروالش اسمان میں ملہن خاتون کی آمد کے بعد ان کی زندگی کے متعلق دلچسپی پیدا ہو چکی ہے اور شائقین ملہن خاتون کے ساتھ ساتھ ان کے والد کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ملہن خاتون کے والد عمر عبدالعزیز بے کون تھے اور اس سے بڑھ کر ناظرین اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ کیا ملہن خاتون کے والد کا نام عمر عبدالعزیز تھا یا شیخ عیدہ بلی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم سوال جو کہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ عمر بے کا تعلق درڈل شیٹرول کے سیزن فائو میں دکھائے جانے والے عمرو گلوری قبیلے سے کیا ہے اور کیا یہ دونوں ایک ہی قبیلے ہیں یا الگ الگ تو ناظرین اکرام آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ملہن خاتون کے والد عمر بے کون تھے انہوں نے عثمان غازی کی فتوحات میں اور سلطنت عثمانے کے قیام میں ان کا کتنا ساتھ دیا اور اس کے علاوہ وہ کون سے ایسا کام تھا جو ایرترول غازی تو نہ کر سکے لیکن عمر بے نے کر دکھایا اور اس سے بھی پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ کچھ ترک تاریخ دان جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ملہن خاتون کے والد کا نام عمر بے نہیں بلکہ شیخ عیدہ بلی تھا تو اس بات میں کس قدر سچائی ہے ناظرین اکرام سلطنت عثمانیہ کے دو مورخین عاشق پاشازاد اور مولانا نیشری اپنے کتابوں میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ بالا یا ملہن شیخ عیدہ بلی ہی کی بیٹی کا نام تھا اور اس بارے میں ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں لیکن ناظرین اکرام اگر ان دونوں تاریخ دانوں کی باتوں کو اہمیت دی جائے اور یہ مان لیا جائے کہ ملہن اور بالا عثمان غازی کی ایک ہی بیوی کا نام ہے جو کہ شیخ عیدہ بلی کی بیٹی تھی تو اس کے جواب میں ہمارے پاس سلطنت عثمانیہ کے پہلے عقاف مکیجے فاؤنڈیشن یا مکیجے عقاف شیخ عیدہ بلی کے جن شاگرد کے سپورت کیا گیا تھا ان کا نام شریف الدین مقبل پاشا ہے یہ عقاف غریبوں کی مدد کے لیے مکیجے نامی ایک گاؤں میں قائم کیا گیا تھا اس لیے اس کا نام مکیجے عقاف ہے اور اس دستاویز پر عثمان غازی کے چھے بیٹوں ایک بیٹی اور تین عورتوں کے دستخط ہیں جن میں سے ایک دستخط مال خاتون بنت عمر بے کے نام سے ہے اور بکیہ دو عورتوں میں سے ایک کا نام ملکہ بنت ملک اور اکباشلی کی بیٹی افین دائر کے نام شامل ہیں اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ملہن اور بالا الگ الگ عورتیں ہیں تو بالا خاتون کے دستخط کہاں گئے تو ناظرین اکرام مکیجے عقاف کی یہ دستاویز جس پر ان گواہوں کے دستخط ہیں یہ مارچ تیرہ سو چوبیس کی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بالا خاتون جنوری تیرہ سو چوبیس میں وفات پا چکی تھی اس لیے بالا خاتون کا نام ان گواہوں میں شامل نہیں اس لیے ناظرین اکرام جدید دور کے مورخین بھی اسی بات کی تائید کرتے ہیں کہ مال خاتون یا ملہن خاتون بالا خاتون سے ایک علیدہ عورت تھی جن کے والد کا نام عمر عبدالعزیز بے تھا اب ناظرین اکرام ہم عمر بے کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کے بارے میں تاریختانوں میں دو طرح کی رائے موجود ہیں کچھ تاریختان یہ کہتے ہیں کہ یہ سلجوکی سلطنت میں ایک وزیر کا عوضہ رکھتے تھے جبکہ دوسرے تاریختانوں کے مطابق یہ ایک ترک قبیلے کے سردار تھے ناظرین اکرام یہ وہ دور تھا جب سلجوکی سلطنت اپنے آخر دن پورے کر رہی تھی کوسے داگ کی جنگ کے بعد سلجوکی سلطان ایک طرح سے مگول سلطنت کے باج گزار تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سلجوکی سلطنت کے شہزادے اس بچے کھچے اقتدار کے لیے آپس میں جنگ و جدل کر رہے تھے ترکوں میں سے کچھ قبائل کسی ایک شہزادے کے ساتھ ہوتے اور کچھ قبائل دوسرے شہزادے کے اور یہی سلسلہ چل رہا تھا اسمان غازی جو کہ سلجوکی سلطنت کے اطاعت گزار تھے اور ان سے وفاداری کا حلف رکھتے تھے انہوں نے یہ حالات دیکھ کر سلجوکی سلطنت سے الگ ہو کر خود مختاری کا اعلان کر دیا ناظرین اکرام یہاں ذہن میں لازمان یہ بات آتی ہے کہ اسمان غازی کا یہ عمل تو سلجوکی سلطنت سے بغاوت تھا مگر ایسا نہیں ہے کیونکہ کلوچہ حسار اور کراچہ حسار کلے کی فتح کے بعد اس وقت کے سلجوکی سلطان علاؤدین کیقباد سوئیم نے جب اسمان غازی کے پاس قیمتی توفے بھیجے تو ساتھ ہی اسمان غازی کو یہ اجازت بھی دے دی تھی کہ وہ خطبے میں اپنا نام شامل کر سکتے ہیں یہاں ناظرین اکرام کنفیجن سے بچنے کے لیے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ سلجوکی سلطنت کی تاریخ میں سلطان علاؤدین کیقباد کے نام سے تین بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے پہلے سلطان علاؤدین کیقباد اول تھے جنہیں آپ درلش ایٹرول میں دیکھ چکے ہیں اور یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ انہیں زہر دے کر قتل کیا گیا تھا اور اس قتل کا شبہ تاریخ آج بھی سادتین کو پیک پر کرتی ہے اس کے بعد علاؤدین کیقباد دوئیم اور پھر علاؤدین کیقباد سوئیم بادشاہ بنے تھے جو کہ اسمان غازی کے دور میں تھے جن کی اجازت کے بعد اسمان غازی وہ سلطان بن چکے تھے جن کے نام کے ساتھ صرف سلطان کے لفظ کی کمی تھی ان حالات میں محلن خاتون کے والد نے اسمان غازی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تاکہ ایک آزاد ترک ریاست کا قیام عمل میں لائے جا سکے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر طرح سے اسمان غازی کا ساتھ دیا ناظرین اکرام محلن خاتون کے والد عمر بے کے متعلق تاریخ دانوں نے کچھ اندازے قائم کیے ہیں ان میں سے ایک اندازہ یہ ہے کہ محلن خاتون کے والد عمر بے ایک جاگیر کے مالک تھے جس کا نام عمری جاگیر تھا اب یہاں آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوا ہوگا کہ کہیں یہ وہی عمروگلری قبیلہ تو نہیں ہے جو درل شارترل کے سیزن فائیو میں دکھایا گیا تھا جس کی ایک رکن البلیگ خاتون بھی تھی مگر ناظرین اکرام ایسا نہیں ہے وہ عمروگلری قبیلہ اور ہے جبکہ محلن خاتون کا عمری قبیلہ اور ہے بے شک البلیگ خاتون ایک فرضی کردار تھی مگر عمروگلری قبیلہ واقعتاً ترکوں کا ایک قبیلہ تھا اور اس سے یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ محلن خاتون اور ان کے والد ترک تھے اب ان دونوں صورتوں میں عمر بے ترکوں کی ایک اہم شخصیت تھے اور اس کے علاوہ تاریخ دانوں میں اس بات کا بھی اختلاف ہے کہ محلن خاتون کے والد کا نام عمر تھا یا عمر تھا اور اسی وجہ سے یہ بھی کنفیجن ہے کہ ان کے قبیلے کو عمری قبیلہ کہا جائے یا عمری قبیلہ کہا جائے اور عمر بے یا تو سلجو کی سلطنت کے ملٹری افسر تھے جنہوں نے عثمان غازی سے اتحاد کر لیا تھا یا پھر وہ ترک قبیلے کے سردار تھے جنہوں نے سلطنت عثمانے کے قیام میں عثمان غازی کا بھرپور ساتھ دیا اب آتے ہیں ناظرین اکرام میڈیو کے اس حصے کی طرف کہ وہ کون سا کارنامہ ہے جو ایرترالغازی نہ کر سکے مگر محلن خاتون کے والد عمر بے نے کر دکھایا تو ناظرین اکرام وہ ہے عثمان غازی کے ساتھ مل کر بازنتینیوں کو شکست دے کر ایک ترک ریاست کی بنیاد رکھنا اور یہ وہ کام تھا جو ایرترالغازی اپنی وفات کی وجہ سے نہ کر سکے یا یہ کہنا چاہیے کہ زندگی نے ان کو محلت ہی نہ دی کئی عرب تاریخ تانوں کے مطابق جن میں ڈاکٹر علی محمد السلابی اور مصر روگلو شامل ہیں ان کے مطابق انہوں نے عثمان غازی کے ساتھ مل کر کراچہ حصار قلعہ فتح تو کر لیا تھا مگر اس کے بعد وہ بیمار پڑ گئے اور مزید فتوحات میں عثمان غازی کا ساتھ نہ دے سکے مگر یہاں محلن خاتون کے والد عمر بے نے عثمان غازی کے والد محسن سرپرست اور ایک جنگجو ساتھی کا کردار نبھایا اور ہر ممکن طریقے سے عثمان غازی کی جنگوں میں اپنے اثر و رسوخ اپنے قبیلے کے اسپاہیوں اور مال و دولت خرچ کر کے ان کی مدد کی چونکہ اکثر تاریخ دانوں کے مطابق عثمان غازی کی شادی ملہن خاتون سے پہلے ہوئی تھی اور یہ شادی ایرطرل غازی کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی تو ملہن خاتون کے والد عمر بے نے ایرطرل غازی کی زندگی میں ہی ہر محاس پر اور ہر موقع پر عثمان غازی کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا اور یوں ملہن خاتون کے ساتھ ساتھ عمر بے بھی سلطنت عثمانے کے قیام میں عثمان غازی کی کوششوں اور جد و جہد میں شامل تھے تو ناظرین اکرام یہ تو تھی ملہن خاتون کے والد عمر بے کی تاریخ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ